ہمارے ملک بھارت میں چل رہے لوگ صبح الیکشن کے دوران جھارکھنڈ سٹیٹ میں کی ہے ایک بہت بڑی واہران کردینے والی خبر جسے سننے کے بعد یقیناً سبھی لوگ رہ جائیں گے دنگ کیونکہ جھارکھنڈ سٹیٹ سے وابستہ رولر ڈیولپمنٹ کے منسٹر و کانگریس پارٹی کے ملے عالمگیر عالم کے پرسنل اسسٹنٹ یعنی پی اے سنجی علال کے گھر میں سے ایک ہی ٹیم پر ای ڈی کے عہدداروں کو نوٹا ہی نوٹا برامد ہوئ جسے دیکھنے کے بعد ایسا لگ رہا تھا کہ یہاں سے کوئی خزانہ نکلا ہوگا یا پھر یہ مال سرکاری خزانے میں کا ہو سکتا ہے مگر یہ تو نہ خزانے کا مال ہے اور پھر یہ سرکاری مال بھی نہیں ہو سکتا یہ مال تو عوام سے لوٹا ہوا مال ہے کیونکہ سنجی علال پی اے کی ڈیوٹی انجام دیتا ہے اور پھر اس کی سیلری تو میکزیمم پچاس ہزار روپے ہو سکتی ہے لیکن ایک ہی ٹیم پر اس کے گھر میں سے بیس سے تیس کروڑ روپے کا لکویڈ ام کانٹ ملنا بلے تو بہت بڑی بات ہے بیچارے سنجی علال جی کو ان کی اس مصیبت کو آسان کرنے کے لیے ہم سے تو بھی کانٹیکٹ کر لیتے تو شاید ان کی کچھ مدد ہو جاتی تھی ہوگی اور پھر ان کی امانت بھی سیورہ جاتی تھی ویسے بھی ایک اندازے کے مطابق یہ کیاش بس سے تیس کروڑ روپے یا پھر اس سے زائد ہونے کے چانسز نظر آ رہے ہیں اور کانٹنگ میشن سے ہی ان نوٹوں کو کانٹ کرنے کے بعد صحیح فگر معلوم ہو سکتا ہے مگر کچھ ب بھی ہو اس خبر نے تو سبی لوگوں کو حیران کر دیا لیکن جھارکن والوں کے لیے یہ خبر تو بہت معمولی ہو گئی کیونکہ فروری دوہزار تیویس میں رولر ڈیولپمنٹ سے وابستہ ایک چیف انجینئر ویریندر کمار رام کے پاس سے سو کروڑ روپے کے ایسٹس برامد ہوئے تھے اور اب اسی ڈپارٹمنٹ یعنی رولر ڈیولپمنٹ کے منسٹر آلمگیر آلم کے پی اے سنجی علال کے گھر میں سے اتنا آمانڈ برامد ہوا جس پر منسٹر آلمگیر آلم صاحب نے کہا کہ ان کو افیشلی اس معاملے میں کوئی انفارمیشن نہیں ملی یہاں اس بات کا تذکرہ ضروری ہے کہ ستر سال عمر والے ایم ملے آلمگیر آلم پاکور اسمبلی کونسٹرینسی سے ایم ملے کی حیشیت سے کامیاب ہوئے اور اس سلسلے میں ای ڈی کے عہدداروں نے رانچی کے مختلف مقامات پر ریٹس مارنا بھی شروع کر دیا جس کی مزید تفصیلات بعد میں منظر عام پر آ جائے گی جس سے یہ بھی اندازہ لگایا جو رہا ہے کہ مزید کیا ایج پر آماد ہو سکتا ہے جس پر آپ سب کا کیا کہنا ہے کومنٹ باکس میں ضرور جواب دینا بیرو ریپورٹ آر ایس نیوز ہیدر آباد